کہہ رہا ہے یار یہ اتنا خراب ہو گیا ہے نا یہ لوگ ہم کو ادھر آکے عیاشی سے نفرت ہو گئی ہے کس سے نفرت ہو گئی ہے عیاشی سے میں نے کہا کیوں بھائی کہہ رہا ہے ادھر کوئی محبت ہی نہیں دیتا ہر آدمی اپنے کام سے کام ہر آدمی پیسے کا غلام ہے پیسہ ہے تو سلام علیکم پیسہ نہیں ہے تو نکلو یہاں سے کوئی عزت نہیں کوئی محبت نہیں اس قوم کی طرف مت جاؤ وہ تو اپنا کھاتے وہ تو دوسرے پر خرش نہیں کرتے ایک پتھان بھائی کا فون آیا میرے پاس سویڈن سے وہ مجھے کہنے لگے اب میں نے تو پتھانوں پر آپ کو واقعہ سنایا ہے نا وہ اس کا اُلٹا کروا گیا اس کا کھانا نکلوائی ہے پھر اپنا کھانا ٹھوسا ہے کہ ہمارے گھر سے بغیر کھائے کیسے چلا گیا تو وہ بچارہ اسی محول کا عادی تھا اس نے مجھے سویڈن جا کے فون کیا کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں ادھر سویڈن میں آیا تھا ایاشی کرنے کے لیے ہمارا کے پی کے میں وہ ایاشی نہیں تھی ہم نے کہا جاب بھی مل گیا اور یہاں ایاشی بھی بہت ہے ادھر ہم آگے ایاشی کرنے کے لیے لیکن خدا کا قسم وہ اپنا اردو ٹوٹی پوٹی میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا پھر ایاشی کرو یعنی ماذا اللہ ایسے تمہاری نیتی کہہ رہا ہے یار یہ اتنا خراب ہو گیا ہم کو ادھر آکے ایاشی سے نفرت ہو گئی ہے کس سے نفرت ہو گئی ہے ایاشی سے میں نے کہا کیوں بھائی کہہ رہا ہے ادھر کوئی محبت ہی نہیں دیتا ہر آدمی اپنے کام سے کام ہر آدمی پیسے کا غلام ہے پیسہ ہے تو سلام علیکم پیسہ نہیں ہے تو نکلو یہاں سے کوئی عزت نہیں کوئی محبت نہیں یہ جو ہسپتالوں میں وہاں بہت اچھا علاج ہوتا ہے نا نرسیں بڑی کیر کرتی ہیں اس لیے کرتی ہیں کہ نرسوں کو اس کیرنگ کے پیسے ملتے ہیں سمجھ رہے ہیں ہماری بات اس کو پیسے ملتے ہیں اس لیے بہت اچھا سلوک ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی پھر جو ہے کہہ رہے ہیں محبت ہی نہیں ہے کہہ رہے ہیں ایک انگریز سے میری دوستی ہوئی میں خوش ہوا چلو یار ایک تو ملا کوئی انڈی وال ملا تو ہم نے کہا چلو اس کے ساتھ چلتے ہیں تو میں نے کہا چلو پکنک پہ چلتے ہیں کہیں گھومنے کے لیے نکلے کہہ رہے ہیں راستے میں کوئی برگر کا ہوتل آیا تو اس گورے نے کہا گاڑی روکو میں برگر لے کے آتا ہوں میں نے کہا چلو لے آؤ لے کر آیا تو ایک برگر لے کر آیا کہہ رہے ہیں مجھے غصہ ہے یہ کیا ہے کہہ رہا ہے کھانا ہے تو لے آؤ جا کے تو میں اپنے لیے لے کر آیا ہم نے کہا تفریح میں بھی ایسا ہوتا ہے اپنے لیے الگ برگر کہہ رہے ہیں پھر ساتھ جانے کا کیا فائدہ ہے تو میں نے کہا پھر تبلیغ والوں سے جڑو وہاں پہ سویڈن میں تبلیغ والے ہیں نا ان سے جڑو کہہ رہے ہیں یہاں جو تبلیغ والے مقامی ہیں نا کہہ رہے ہیں ہم جب کے پی کے میں تھے ہم نے تبلیغ والوں کی قدر نہیں کی اب بڑا افسوس ہوتا ہے میں نے کہا کیوں کہہ رہا ہے وہاں جو تبلیغ والے تھے پاؤں دباتے تھے پگڑ کے زبردستی چائے پلاتے تھے ایسی خدمت کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ مسجد میں آجا کہہ رہا ہے ادھر جو انگریز تبلیغ میں آیا ہے نا وہ بھی اسی جیسے ہی ہے وہ کہتے ہیں سہروزہ لگانے لگاؤ ورنہ نہیں لگاؤ مسجد میں بیان ہوگا آنے آجاؤ ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے کوئی پاؤں نہیں پکڑتا کیونکہ کلچر کا اثر تو پڑا ہے نا بہرحال کہہ رہا ہے ادھر تو اتنی محبت تھی وہ آ کے دروازہ بجاتے تھے بھلاتے تھے ان کے ساتھ چلے جاؤ تو ایسا اکرام کرتے تھے محبتیں ختم ہو گئی ہیں کیوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نَسُ اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ فرمائے انہوں نے اللہ کو بھولا دیا ہے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھولا دیا ہے جب انسان اللہ کو بھولاتا ہے تو اللہ اسے اس کے فائدے کی چیزیں بھولا دیتا ہے جب اللہ کو بھولاؤ گے تو اللہ آپ کے فائدے کی چیزیں آپ سے دور کر دے گا تو کیسا نظام ہے میرے بھائی کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے تو ہمیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے سمجھ رہے ہو بات کو تعلیم کے خلاف نہیں ہوں تعلیم تو ضروری ہے مسلمان کے لئے دنیا بھی بھی دینی تعلیم بھی لیکن محول ہمیں وہ میسر کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو گھروں میں اولاد کی تربیت کا کوئی نظام بنائے دیکھو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مردوں کو تو دین کی بات ادھر ادھر سے سننے کا موقع مل جاتا ہے خواتین کو دین کی بات بلکل بھی سننے کو نہیں ملتی تو اپنی خواتین کو کبھی کبار تبلیغ میں لے کر نکلا کریں نہیں آری میرے خالے بات مستورات کی جو جماعت ہے نا اس میں مشاہدہ ہے تین دن جب خواتین گزارتی ہیں نا اس میں تو ایسا زبردست پردہ کرنا سیکھتی ہیں اور ایسے معمولات سیکھتی ہیں کہ وہ آپ دس سال بھی ان کو تبلیغ کرتے رہو ان کی سمجھ میں وہ نہیں آئے ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہہ رہے ہیں وہ آرمی میں نیوی میں بہت بڑے افسر ہیں لیفٹرین کمانڈر ریٹائر ہوئے ہیں بھی کہہ رہے ہیں تبلیغ والے میرے گھر آتے تھے جماعت میں نکلو جماعت میں نکلو میں اجسوسی کرتا تھا کہہ رہے ہیں پھر اللہ نے مجھے توفیق دی میں نکلا اپنی زوجہ کے ساتھ گیا بیرون ملک سفر کیا اپنی بیوی کے ساتھ تو اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ مراکش ہماری جماعت گئی وہاں پر ایک شخص ایک خاتون ملی مکمل پردے میں نمازی پریزگار ان کی گھر والوں سے ملی تو اس خاتون کے شوہر نے کہتے ہیں مجھے بتایا کہ میری بیوی اتنی موڈرن تھی کہ میں نے اس کو کہا کہ ہج کرنے چلو اپنے خرچے پہ تو میں ہج پہ لے کے جا رہا ہوں اس نے کہا نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں اسکاف لینا پڑے گا یعنی ہج فری میں اگر کوئی قرار آؤ تو سب کرتے ہیں نا کہہ رہے میری بیوی نے کہا کہ میں ہج کرنے نہیں جاؤں گی کیونکہ ہج پہ کیا لینا پڑتا ہے سر پہ چادر سر پہ چادر سے اتنی نفرت تھی اتنی نفرت تھی کہ وہ اس وجہ سے ہج کا اس نے انکار کیا یہاں سے جب جماعت گئی ہے تو چند دن وہ خاتون جو ہے نا اس جماعت کی خواتین کے ساتھ بیٹھی جب دیکھا کہ سب طرف پردے والی خواتین ہیں تبلیغ میں خواتین اونچی آواز سے بات نہیں کر دی میں یہ نہیں کہہ رہا ہے گھر میں خاتون کو اونچی آواز سے بولنے نہ دیں وہ تو سب گھروں میں کبھی اونچی آواز کبھی نیچی آواز وہ سب چلتا ہے کہ آپ جا کے پورا وہ افغانستان بنا دیں اس کو وہ افغان تالیبان کا جو دھور تھا نا وہ بنا دیں وہ تو سب گھروں میں ہوتا ہے میں تربیت کی بات کر رہا ہوں نا کہ کچھ وقت تو تربیت کے لیے چاہیے نا تو تین چار دن وہ جب ان کے ساتھ رہی نا تو اس کو روحانی سکون محسوس ہوا کیونکہ اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے دین میں رکھا ہے بدین میں سکون تھوڑی ہے بہت سکون محسوس ہوا اس کو تو سر پہ چادر لینا شروع کر دی پھر تین دن جماعت میں لگائے ہیں اور اس عورت نے ایسا پردہ کر کے دکھایا اس کا شور حیران تھا کہ میں اس کو حج پہ لے جانا چاہتا تھا اور یہ حج پہ نہیں جاتی تبلیح والے ایک بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو بتاؤ کہ عام کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے تو گھنٹے لگا کے سمجھاؤ گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا ایک دن مجھ سے کسی نے سوال پوچھا چند دن پہلے ایک بڑا عجیب سا سوال پوچھا کہ آپ ناریل کی تعریف بتاؤ ناریل کسے کہتے ہیں میں نے کہا آپ بتا دو گلاس کسے کہتے ہیں یعنی وہ مجھے نیچہ دکھانے کے لیے نا کہ ناریل میں بولوں گا کہ درخ پہ لگتا ہے تو وہ جواب میں دیں گے کہ بھئی خجور بھی تو درخ پہ لگتا ہے پھر میں بولوں گا وہ سمندر کے کنارے لگتا ہے تو وہ کوئی دوسرے درخ کا نام لے لیں گے وہ بھی تو سمندر کے کنارے تو بہت مشکل ہے نا کسی چیز کو ڈیفائن کرنا تو میں نے کہا آپ مجھے بتا دو گلاس کسے کہتے ہیں اس نے کہا گلاس کہتے ہیں جس میں پانی پیتے ہیں میں نے کہا وہ تو جگ میں بھی پیتے ہیں گلاس کہتے ہیں نہیں وہ جو تھوڑا سا جگ سے چھوٹا ہوتا میں نے کہا وہ کٹوڑا جو ہے نا پیالا وہ بھی تو جگ سے چھوٹا ہوتا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ یہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے پسانا چاہ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں مگر آپ ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ان کی تعریف نہیں کر سکتے یعنی الفاظ میں آپ ان کو بیان نہیں کر سکتے اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہو گلاس کسے کہتے ہیں تو آپ گلاس کی تعریف کرو گے سٹیل سے بنیوی چیز لوہے سے بھی تو بنتی ہیں بنتے ہیں گلاس تو حل کیا ہے کہ گلاس لا کے اس کے سامنے رکھ دو کہ اس کو بولتے ہیں گلاس جیسے ایک وہ میں واقعہ سناتا ہوں ایک شاعر گزر ہے فرزدق یا جاہز موتزلی وہ تھا دونوں کے نام میں مجھے ابھی یاد نہیں ہے وہ بہت ہی بسورت تھا بہت ہی بسورت ایک دن وہ بازار میں ٹہل رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت عورت آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہا میرے ساتھ چلو یہ بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے تو دنیا میں کوئی کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے میری شکل اتنی خراب ہے آج اتنی خوبصورت عورت مجھے لے کے جا رہی ہے یہ چل پڑا اس کے ساتھ تو ایک تصویر کی دکان پہ گئی اور دکان والے سے بولا ایسا یہ کہہ کے واپس آ گئی اب وہ بڑا پریشان ہوا بھئی یہ کیا ڈرام ہے مجھے یہاں دکان پہ کھڑا کر گئی اور دکان والے سے کیا بول کے گئی ہے ایسا تو اس جاہز موتزلی نے دکان والے سے پوچھا بھئی یہ کیا ماج رہے تو اس دکان والے نے کہا یہ عورت میرے پاس آئی تھی اور مجھے کہنے لگی شیطان کی تصویر بنا دو ہے بھئی کیا بنا دو شیطان کی تصویر بنا دو تو میں نے کہا کہ بھئی شیطان کیسا ہوتا ہے تو یہ کافی دیر سمجھا رہی تھی ہے ایسا ہوتا ہے یوں آنکھیں ہوتی ہیں ناک ٹیڑی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے تو یہ اس نے تمیل آگے کھڑا کر دیا کہ کیسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسی بنا دو تو بہت ساری چیزوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا وہ جب تک دیکھے نہیں انسان اس کی سمجھ میں نہیں آئیں تو اپنے گھروں کی خواتین کو کبھی کبھار تبلیغ میں لے جایا کرو اس کا فائدہ کیا ہوگا تھوڑا سا گھر میں دین آئے گا شوہر کے حقوق بھی سیکھیں گی ساس سسر کے حقوق بھی انشاءاللہ سیکھ جائیں گی بچوں کی تھوڑی سی تربیت بھی سیکھ جائیں گی کچھ معمولات پہ آ جائیں گی نماز روزے پہ آ جائیں گی آواز بھی تھوڑی کیا ہو جائے گی پست ہو جائے گی جب تین دن تک وہ آہستہ بولیں گے تبلیغ میں اونچہ نہیں بولنے دیتے خواتین کو تو تین دن جب جب ارام ارام سے بولیں گی تو ان کو انتاظہ ہوگا کہ گھر میں چیخ و پکار کتنا برا کام ہے